دل کو چار راستے جاتے ہیں یہ چار پائپ لائنیں دل کے اندر جا رہی ہیں ان میں سے کسی ایک پائپ لائن کے اندر گندا پانی گیا تو سارے دل کے اندر گنڈ اور بدبو اور تعفن پھیل جائے گا پھر یہ جب نماز کے کوئی دلی نہیں لگے گا قرآن دیکھنے کوئی دلی نہیں لگے گا اللہ کی بات سننے کوئی دلی نہیں لگے گا سچ بولنے کوئی دلی نہیں کرے گا تو یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر دل پر بوجھ آئے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر نفس پر بوجھ آئے اگر جھوٹ بولنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے تو بول دے گا نماز پڑھنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گا کیونکہ چار لائنوں میں سے ایک لائن سے گندہ پانی جا رہا ہے دل اندر سے گندہ ہے جب دل منور ہوتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر بے ہیائی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا میرے دوستوں اللہ رب العزت مومنین کی یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی شرکہوں کی حفاظت کرنا ہے ہاں اللہ نے جن کے ساتھ اجازت دی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی پکڑ تکڑ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی بے ہیائی کا کام نہیں کرتے والذینہم لی اماناتہم و احدہم رعون اب ذرا مشکل ہوتی جاری یہ بات پرچہ تھوڑا مشکل ہے ڈیفکلٹ کوششنز آگے آگئے ہیں والذینہم لی اماناتہم و احدہم رعون جب کوئی امانت ان کو دی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے مثال کے طور پر کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے یا آپ کسی علاقے کے میئر ہیں یا آپ کو کسی علاقے کے نازم ہیں یا آپ کو کسی علاقے کے منسٹر ہیں آپ کو پیسہ دیا گیا ہے کہ یہ پیسہ یہاں خرچ ہوگا اس کی ایک ایک پائی آپ نے وہاں خرچ کی اس کو امانت سمجھا جب لوگ امانتوں کو ہڑک کرنے لگیں گے تو پھر ایسی ایسی آفات اور آندھیاں آئیں گی میرے عزیز دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کا رشاد ہے جس قوم میں امانت ہڑک کی جاتی ہے وہ قوم اس کے دشمنوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو ان کے گھروں میں گھسکے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں اپنے اہد کو پورا کرتے ہیں میرے عزیز دوستو ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے جو بڑے دکھ سے اور تکلیف سے میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ویسٹن کنٹریز میں کبھی جائیں آپ یقین کریے ان کے ہاں سب سے بڑا چرم چھوٹ بولنا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بخیل تو ہو سکتا ہے مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان چھوٹ نہیں بول سکتا ہے آپ یقین کرو ویسٹن کنٹریز میں یہ چیز آپ کو بدرجہ اتم نظر آئی نیوزیلنڈ کے بارے میں تو مشہور ہے ہمارا سفر بھان نیوزیلنڈ میں تو وہاں کے ساتھی لوگ ہمارے بتا رہے تھے وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا وہاں اگر آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں وہ اس بات کو وہ منوان قبول کر لیتا ہے کہ یاد یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے سامنے والا میرے سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے ایسی قوموں کو اللہ اروج دیتے ہیں بغیر ہتیاروں کے اروج دیتے ہیں ورنہ دنیا کے ہتیار جمع کر لو اگر میرے دوستو وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں تو ساری دنیا کے اسباب رکھنے کے باوجود اللہ سارے عالم میں زلیل کر کے دکھائیں گے ہاں کیونکہ عزت و زلت تو اس کے ہاتھ کے اندر پہ عزت و زلت کا تعلق اسباب سے تھوڑی ہے عزت و زلت کا تعلق تو اندرونی صفات سے ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومنین نہ تو امانتوں کو ہڑپ کرتے ہیں منسٹر نازم یا گورنر بننے کے بعد نہ وہ ان کو ہڑپ کرتے ہیں یہ ان کو ان کی جگہ پر پہنچاتے ہیں اور نہ اپنے بول سے پھرتے ہیں جب ایک بات کر دی تو اس پر کامل رہتے ہیں اوپر بھی سب سے پہلی صفت کا تعلق نماز سے آخری صفت کا تعلق بھی نماز سے کہ جب عزان ہوتی ہے سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنے اوقات کی ایسی حفاظت کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صُوْلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ سبحان اللہ وہ اپنی نمازوں کے اوقات کی حفاظت بھی کرتے ہیں خشو اور خضو سب سے پہلے ذکر فرمایا سب سے آخر میں دوبارہ نماز کا دوبارہ ذکر فرمایا اوپر بھی نماز نیچے بھی نماز ساری صفات ہیں جن کے بیچ میں کہ یہ اپنے نماز کے اوقات کی بھی حفاظت کرتے ہیں مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ جب انتقال ہوا تو ایک طالب علم کو خواب میں آئے طالب علم نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا اللہ نے میرے ساتھ خود ہی احسن معاملہ کیا مجھے مانک کر دیا لیکن یہ میرے گھر کے سامنے جو لہار رہتا ہے اس کے ساتھ اس کو مجھ سے بھی مچھا درجہ دیا کہا اچھا صبح کو گئے اس لہار کے گھر پہ اس کی بیوہ سے کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا اور بشارت ہو کے آپ کے شہر کے بارے میں میں نے یہ بات عبداللہ بن مبارک سے خواب میں سنو تو ایسا کون سامن کرتے تھے آپ کے شہر کہا جیو تو کوئی ایسا سامن نہیں کرتے تھے ہاں البتہ یہ کہ رات کو جب تھک ہار کر گھر آتے تھے تو عبداللہ بن مبارک کے گھر کو بڑی حسرت سے دیکھتے تھے ہم اس سے کہتے تھے کہ کتنے خوش قسمت ہیں عبداللہ بن مبارک صبح سے لے کے رات تک لوگوں کو اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کی بات کرتے ہیں اور حدیث پڑاتے ہیں اور مجھے دیکھو میں کچھ نہیں کر پاتا کاش کے میں بھی ایسا کر پاتا کچھ نہیں اور دوسرے یہ کہ جب ازان کا وقت آتا تھا تو اگر ہتوڑا ایسے کر کے اوپر ہوتا تھا اللہ و اکمر کی آواز سنتے تھے تو ہتوڑے کو نیچے نہیں لے کر آتے تھے پیچھے سے ہی چھوڑ دیتے تھے یہ دو صفات تھے تو ان طالب نے کہا واللہ یہ دو صفات آپ کی اللہ کے ہاں ایسی پسند آئیں ایک تو اس آدمی کو اچھی نظر سے دیکھنا جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے اس کو اس کے لئے دعائیں کرنا شاید اللہ کے ہاں انسان کو اسی مقام پر پہنچا دیتا ہے جس مقام پر وہ اللہ والا کام کر رہا ہو اور دوسرے نماز کے عقاد کی حفاظت اتنی سختی سے کرنا کہ ہتوڑا اوپر ہے آزان کی آواز سنی تو یہی سے اس کو چھوڑ دیا میرے عزیز دوستو اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے